السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو ایک مذکرہ لکھ کر دکھاؤں گا ڈائری لکھ کر دکھاؤں گا کہ ڈائری کیسے لکھتے ہیں مذکرہ کیسے لکھتے ہیں اس سے فائدہ یہی ہوگا میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو مضمون نگاری آئے گی عربی لکھنی آئے گی کہ عربی کیسے لکھ جاتی ہے ہمارے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں ان کو عربی میں کیسے لکھا جاتا ہے وہ سب انشاءاللہ آپ یہاں سے سیکھ جائیں گے یہ بلکل سٹارٹنگ ایک دم بیسک لیول ہے یہ بلکل نورمل ہے کوئی بھی کر سکتا ہے جس کو ماضی مزار ہے اور فیل عمر آتا ہے جو بیسک چیزیں پڑی ہو تو وہ بھی یہ بلکل آرام کے ساتھ کر سکتا ہے تو چلیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ اس کے بعد تاریخ ڈال دیجئے تیش تاریخ ہے دوزار اکیس دو بہینا دوسرا ہے اور تیش تاریخ ٹھیک ہے تو تاریخ کے بعد پھر آپ جیسے شروع کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں کہ میں آج مارکیٹ گیا تھا مجھے کہنا ہے کہ میں آج مارکیٹ گیا تھا تو کیسے کہیں گے میں گیا تھا سب سے پہلے میں گیا تھا تھا کے لیے کن تو اب دیکھیں کہنا فیلے ماضی پائے گا مزارے پائے گا ماضی پائے گا کیوں گیا تھا جاتا تھا نہیں گیا تھا تو کنتو زہبتو میں گیا تھا آج آج کے لیے اليوم اليوم پہ کیا ہے کہ زبر آئے گا کیونکہ وہ ذرف ہے میں آج گیا تھا کہاں پہ مارکیٹ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ جانا ہوں اس پر الہ لگاتے ہیں تو مارکیٹ کے لیے کیا لفظ آتا ہے سوقن بازار تو بازار جائیں گے تو بازار پہ الہ آئے گا ٹھیک ہے تو قاف پر کیا آئے گا زہر آئے گا کیوں کیونکہ اس سے پہلے الہ جو ہے وہ حرف جر آ گیا ہے تو ہم اس کو زہر دیتے ہیں کہ میں آج بازار گیا تھا اب آپ کو کہنا ہے کس ٹائم گیا تھا آپ یہاں پہ یہ بھی ایڑ کر سکتے ہیں کہ میں دو پہر میں گیا تھا صبح میں گیا تھا شام میں گیا تھا مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے دو پہر میں گیا تھا تو دو پہر کے لیے لفظ آتا ہے زہیرتن تو ہمیں کہنا ہے فظہیرتی دو پہر میں فظہیرتی گولتا تاکہ نیچے زہر ٹھیک ہے دو پہر میں میں بازار گیا تھا ٹھیک ہے ہو گیا ہمارا اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ میں نے وہاں سے کیا خریدے کپڑے خریدے تو آپ کو کہہ رہے میں نے خریدے فشترہ ہی تو چنانچہ اب دیکھیں فال لگائیں گے تو اس کا تعلق ہو جائے گا کہ کوئی بات چلی آ رہی ہے شروع سے اور اسی بات کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں تو میں بازار گیا تھا چنانچہ چنانچہ کے لئے فا ٹھیک ہے چنانچہ میں نے خریدہ اشترہ اشتری خریدنا اشترائی تو واحد منتقلم کا سیغہ آئے گا فشترائی تو چنانچہ میں نے خریدے یا میں نے خریدہ کیا کپڑے کپڑے کے لئے سیابن ملابس دونوں بڑھ رہتا ہے فشترائی تو الملابس آپ کر سکتے ہیں الملابس جمع ہے ملابس پہ کیا ہے کہ زبرہ جائے گا کیونکہ وہ مفعول ہے فشترائی تو الملابس تو میں نے کپڑے خریدے کہاں سے دکان سے منت دکانی عربی میں دکان کے لئے ٹھیک ہے کاف پر تشدید نون پر زید تو میں نے دکان سے کپڑے خریدے پھر آپ کہہ سکتے ہیں پھر میں لوٹ گیا پھر میں گھر واپس آ گیا بلکل شوٹ بنا لیتے ہیں بلکل دو لائن کافی ہوتی ہیں آپ روزانہ گھر لکھتے رہیں گے مذکرہ دو ہی لائن لکھیں گے تین ہی لائن لکھیں گے تو کافی ہے بہت ہے تو ہم آج دو ہی لائن لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں پھر میں واپس گھر آ گیا آپ کہہ سکتے ہیں ثم ٹھیک ہے پھر میں واپس آ گیا رجعتو میں لوٹ گیا میں واپس آ گیا ٹھیک ہے گھر تو رجعت جب بھی آئے گا الہ کے ساتھ آئے گا جہاں پر لوٹ نہ ہو تو الہ لگاتے ہیں تو الہ ہم لے کے آ جاتے ہیں الہ کہاں پر لوٹ گا گیا گھر ٹھیک ہے تو الہل بائیتی بھی کر سکتے ہیں آپ الہل بائیتی میں گھر لوٹ آیا اگر آپ کو کہنا ہے میں اپنے گھر لوٹ آیا یہ تو خالی ہو گیا تو میں گھر لوٹ آیا لیکن مجھے کہنا ہے اپنے گھر تو پھر بائیت کو مضاف بنا دیں گے اپنی طرف اپنی کیلئے آتا ہے یا بائیتی ٹھیک ہے بائی تی پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا یا تو ایلل بائی تی ہو جائے گا گھر لوٹ آیا یا پھر بائی تی اپنے گھر لوٹ آیا کس وقت یہاں آپ ٹائم بھی کر سکتے ہیں رات میں یا شام میں شام میں کیا نا فلمسائی فلمسائی ٹھیک ہے شام میں لوٹ آیا پھر میں اپنے گھر شام میں لوٹ آیا تو اس طرح آپ اپنی مذکرہ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں جتنا ہی آپ اجی طرح پریکٹس کرتے رہیے اور ہمیں بھیجتے رہیے ہم انشاءاللہ چیک کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ